یہ پرانے سمجھ سے گال میل کی راد نیتی کرتے آئے ہیں گڑالے چلنے کے ان کو عادت ہے آپ نے ابھی جیسے دیکھا جب پہلے تھے تو گہلوڈ صاحب کے بی جے پی کے ساتھ میں لڑکے چناب جیتے تھے اور اس کے بعد گہلوڈ صاحب کے چڑنوں میں جا پڑے تھے اور ابھی بھی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کسی طرح بی جے پی کے اندر آ کر کے اور کسی طرح گال میل کر لیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو گبرات چی رہتی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ان کو نہ تو سمرتن ملے گا اور آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی مجبوطی سے چناب لڑے گی اور وہ جس کو اتارنا چاہے اپنی طرف سے میدان میں اتاریں اور میں تو کہوں گی کہ ہر بار جب چیلنج کرتے ہیں کہ میں اکیلا چناب لڑتا ہوں اور میں نے پارٹی بنائی تو بھئی اب کی بار میں بھی کہتے ہوں کہ اکیلا چناب لڑو یہ گال مل کر کے دو پارٹیاں ایک ساتھ ہو کر کے لڑنے کا بیساکھیوں کے سارے چناب لڑنے کا کام بند کروں نہیں ابھی آسا کوئی چرچہ اس بارے میں نہیں ہوئی ہے جو پارٹی کا نردیش ہوگا اس کے حساب سے کام کریں گے پر ہم سب ہی مل کر کے بہت اچھے مجبوطی سے چناب لڑیں گے اور پکی باتیں گے کھیم سر کی جو سیٹ ہے ناغور کے علاوہ ہم کوئی اسٹیٹ کے اگر بات کریں سیٹیں کم ہوئی ہیں ماننا پڑے گا کیا پرمک کارن آپ کو دیکھنے کو ملے اسٹیٹ میں آپ کی بھی اور نیتاؤں سے بھی بات ہوئی ہوگی کیا کارن سامنے آ رہے ہیں دیکھیں کچھ نیشنل لیول کے اوپر ایک برحانتی فیلا دی گئی تھی کہ چار سو سیٹ آئیں گی تو ریزرویشن کے اوپر گاج گر جائے گی وہ ایک گلت پرچار کرنے میں کانگریس کے اور جو انڈیا گٹ بندن کے لوگ تھے وہ جیادہ کامیاب رہے لوگ برگلاوے میں آگئے مجھے لگتا اس کا کہیں نہ کہیں چھوٹا بڑا نقصان ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے دو بار سے لگاتار پچیس سیٹے راستان میں جیتتی آئی آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹاپ پہ پہ پہنچنا آسان ہوتا ہے پہ ٹاپ پہ بنے رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گے کہ اچھا نتیجہ رہا ہے ووٹ پرسنٹیج کی ٹرمز کے اندر اچھا رہا ہے اگر کئی کمی ہوئی ہے تو اس کو صدارنے کے اندر بی جے پی جو ہے وہ بہت سکشم پارٹی ہے ہم اچھے سے اس کا سنگیان لیتے ہیں اور اپنی جو بھول ہوتی ہے اس کو مان کر کے اور اس کے اوپر بیلڈ کر کے اور پوزیٹیو میں میں اس کو اندر کام کرنا چل گئتے ہیں پر بات اہنکار کا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے پردان منتری خود بولتا ہے کہ میں پردان سیوک ہوں تو وہ اہنکار کے روپ میں نہیں بولتے اور جو بھی انہوں نے آج تک فیصلے لینے کی بات کری ہے وہ دیش کے ہت میں فیصلے لینے کی بات کری ہے تو جب وہ چار سو بول رہے تھے تو مودی جی اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے وہ دیش کو ایک سعی دشا میں لے جانے کے لیے وہ اس طریقے کا سمرتن چاہ رہے تھے جنتا سے اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ وہ تیسری بار لگا تھا پردان منتری بنے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ ہمارا بھارت نہیں ہو چاہیے ان کے نیترتب کے اندر نہیں ہوتا ہے آج اس کا خندن بھی آیا ہے اگر آپ اس خبر کے اوپر بشواس کر رہے ہیں تو جو رسس کی طرف سے خندن آیا اس کا بھی بشواس کیجئے اگر کوئی انڈیویجول آدمی کچھ بولتا ہے تو میں کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گی میں ان سے زیادہ پریچت نہیں ہوں لیکن اگر رسس نے سنگٹن کے طور کے اوپر اگر انہوں نے اپنی پرتک ریا دی اور یہ بولا ہے کہ اس طریقے کوئی بات نہیں ہے تو ہمیں اس کو بھی سنگیان میں لینا چاہیے میں نے ابھی آپ کا جواب دیا تھا اس چیز کا کہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی اچھا فیصلہ کرے گی ہمارا لکشہ یہ ہے کہ کھیم سر کی سیٹ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں آئے